موسیقی اسلام علیکم ناظرین مختلف دوسرے اداروں کی طرح کرکٹ میں بھی سیاست کوئی اس طرح آگئی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سیاست حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے اپوزیشن اس وقت الزامات عمران خان صاحب کا اپنے الزام دیکھا کیونکہ 35 پنکچروں کا الزام لگا رہے ہیں پتہ نہیں وہ 35 پنکچر کون سے تھے جس کا الزام نجم سیٹی صاحب پر لگایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے لیکن end of the day کرکٹ سفر کرے گی وہ ایک چیز جس کے بارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اسے پوری قوم کا مود یا تو بن جاتا یا بگڑ جاتا ہے اچھا کھیلیں تو پوری قوم خوش ہو جاتی ہے برا کھیلیں تو پوری قوم اس دن اداس ہوتی ہے یہ سیاسی فیصلے یہ کیوں اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا چیئرمن نادرا چیئرمن فیمرا کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ذرا اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے یہ بھی جاننا ہے سر کہ یہ 35 پنکچر کیا ہے ہمارے ساتھ تلال چودی صاحب موجود ہیں میمبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نماز کے روف کلاسرا صاحب سینے ترجعہ نگانے کا کلاسرا صاحب آپ کا شکریہ میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ لہور سے موجود ہوں گے آپ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے پنجاب اسمبلی میں عبدالقادر صاحب سے بات کریں گی کرکٹر نے زرا کرکٹنگ سائیڈ ان سے پوچھے کہ یہ ساری جو میوزیکل چیئر سل رہی ہے اس سے کرکٹ کو فائدہ یا نقصان ہے لیکن دوک کلاسرا صاحب سے شروع کرتا ہے یہ 35 پنکچر کیسی جنے سے یہ کش ہو بھی میرا خیال ہے جب یہ چھوہ شروع ان سے پہلے میں نے یہ کہا کوئی شہر میں کوئی دو چار کوئی یا پورے ملک میں لوگوں سے کوئی اچھے تعلقات رہ گئے ہیں تو آپ نے کہا وہ تعلقات بھی نہیں رہنے نجم شیٹی صاحب سے میرے ذاتی طور پر بڑے ان سے اچھے تعلقات ہیں بلکہ ان کے یہ فریڈی ٹائمز کے لئے بڑے عرصہ میں لکھتا بھی رہا ہوں ابھی بھی لکھتا ہوں تو کچھ چارٹکے ہمیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں لکھنے کے آپ پتہ لکھنے کے علاوہ ہمارا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے تو آپ آج یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نجم شیٹی صاحب سے ہمارا کوئی اچھی دعا سلام ہے تو وہ بھی شاید آج کے بعد خراب ہوگی تو آپ کو بھی پتہ تھا کہ یہ بات صاف ذہر جب آئیں گے تو وہ یہ کرنی پڑے گی اور it's an unpleasant job کہ اپنے کولیس کے بارے میں بات کرنا یہ comparatively مشکل ہوتا ہے اب ہم کہیں نہیں کہ ہم سارے شعر ہیں ہم جو چاہیں کسی پہ کہہ دیں comparatively مشکل ہوتا ہے لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سیٹی صاحب جو وزیریعالہ بنے تھے اس وقت بھی بہت سارے پورٹر سے ایک تنقید کی گئی تھی سیٹی صاحب پہ اور سیٹی صاحب کے لئے میرے دل میں بڑی اید جنرلسٹ کے طور پر he's one of the best one no doubt ان کے اپنی باقی چیزیں جو سامنے آرہے ہیں وہ ایک الہدہ ان کا ایک پاور کے حوالے سے جو رومانس ان کا شروع ہوا ہے recently ہم نے دیکھا ہے یہ تو خیر ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے تو otherwise آپ پتہ پاکستان کے چاند بڑے جنرلسٹ جو ہیں کالم یہ رائٹرز ہوں یہ ایڈیٹول رائٹرز ہوں he's one of them یہ فیصلہ میرا خلال سارے عمر میں ہانٹ کرے گا جو میرا view ہے اور مجھے یاد پڑتے کہ جب یہ فروق لغاری صاحب کے دور میں یہ بنے تھے advisor بنے تھے ان کے بینجی بھٹو حکومت کو توڑنے کے بعد تو بڑے عرصے بعد ایک درہ مجھے ان کا فون ہے وہ کہتے تھے کہ آپ فریری ٹائمز کے لئے لکھنا شروع کریں تو میں نے باتوں باتوں میں یہ بات کی تھی میں کہا سر آپ جہاں ستے بڑے آدمی کے لئے یہ چھوٹے عہدے ہوتے ہیں advisor لاگ جانا کسی کا کسی کا صفیر بن جانا کسی کا وزیر لاگ جانا یہ politicians کو یہ چیزیں ہیں ان کو اچھی لگتی ہوتے صحافیوں کا جا کے اس طرح شامل ہونے اچھا نہیں لگتا مجھے آج تک ان کے الفاظ جا دیں مجھے نہیں پتہ ان کے پنجابی میں کہا اگر آف یار غلطی ہوگی آتا ہے انہوں پہتے بندہ غلطی ہیں نال نال بندہ سکھ دا بھی ہے میں چھڑ بھی دیتا سی that's what he said لیکن بعض یہ کہ بعض غلطی ہیں جو ہیں آپ ان کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں وہ چاہے ہسٹری کی طاحہ ہے وہ ہی انہوں نے پھر وہ فیصلہ کیا وزیرالہ بنے چلے وزیرالہ کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انہیں digest کر لیا تھا اگر مجھے پوچھیں انیشلی ہمارا پر یہ ریسپانس بھی پاسٹیو تھا بہت سار لوگ انہوں نے ہم سے بھی سوالات کیے اس کے بعد پی سی بی میں جانا ان کا اچھا وہ بھی چلیں کسی آت تک لوگ انہیں رولا ڈال ٹول کے آپ نے میں نے کسی آت وہ بھی digest کر لیا اس کے جب اس پٹیشن بازی شروع ہوئی نا کہ آسمان جہانگیر صاحبہ پٹیشن لے کہ وہ پہنچ گئیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں کہ نہیں جی کہ ان کے خلاف فیصلہ غلط آیا ہے تو ان کو ریسٹور کریں اور جن حالات میں ان کو دوبارہ لگایا کیا ہے میرا خیال ہے اس سے یہ نجم سیٹھی صاحب کا سٹیچر ہے اور میں واقعی ایوٹی ریپیٹ اٹ کہ ان کا سٹیچر بڑا سٹیچر میں سمجھتی تو صحافیوں کے لیے یہ اہدے اس سٹیچر کے بندے کے لیے چھوٹی چیز ہے کہ جن کے ہاں وزیر آزمات جن کے گھروں پہ آتے ہوں جن کو صدر فون کرتے ہوں جن کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہ بڑی ایک ان سے مجھ رہے لے کے اچھا صرف پاکستانی نہیں نجم سیٹھی صاحب ان میں سے ہیں جن کو امریکنز جو ان کا سٹیٹ ڈپارمنٹ ہے یورپینز ہیں بڑے بڑے یہاں پہ جو فارن کیپٹلز ہیں ان کی رہے کو بڑی امپورٹنٹ ایک ایم بھی آتا ہے سیٹھی صاحب کی ان کا اس طرح کانٹروورشل ہونا میرا خیال ہے یہ پاکستانی جلزم کا نقصہ ہے آپ کانٹروورشل کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں لگتا ہے کہ کانٹروورشل ہو گئے ہیں اس پہ اس پہ دو سکول آف تھارٹ ہیں یہ کاشف ایک تو یہ ہے جیسے میں آپ یا بہت سار جیسے ہم جیسے لوگوں نے سیکھا شاہین صاحبہی جیسے بڑے ایڈیٹر سے ہم نے سیکھا زیودین صاحب سے سیکھا ایمن تلت حسین صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے اس میں نامیں سلیم بخاری ہیں مالک صاحب ہیں جو میرے ایڈیٹر رہے ہیں جن سے میں نے سوکھا ہے سیکھا ہے شاہین صاحبہی اس میں کانٹرویوشن جنہوں ہمیں گروم کے وہ جس سکول آف تھارٹ سے بلان کرتے تھے اس میں یہاں پہ یہ مجائش نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کے وزیر لگ جائیں آپ کسی حکومت کے سفیر لگ جائیں آپ کسی حکومت کے ایڈوائزر لگ جائیں یا گورنمنٹ کا کوئی اہدہ قبول کر میں تو اس سکول سے بلان کرتا ہوں جو میرے نام لیے ہیں تین چار بڑے بگ گانز ہیں جن سے ہم نے جنرلزم سیکھی ایک تو یہ دوسرا سکول آف تھارٹ ہے جو یورپ کی بازوں ہم مثال دیتا ہے مثلاً یہ یورپ میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری جنرلیسٹیں بڑے بڑے اخبارات کی وقتی طور پر جنرلزم کو چھوڑتے ہیں چھوڑنے کے بعد حکومتوں کو جائن بھی کر دیں وائٹ ہوس میں بھی ہم نے دیکھ سپوکس پرسن ایون ٹونی بلیئر کے ساتھ جو انڈی پیننڈ کے ایڈیٹر تھا انہوں نے کیمپیل کی جو ڈیریز بڑی مشہور ہیں ابھی آج اس نے لکھی تھی اس کے ٹونی بلیئر کے جانے کے بعد دنیا بار میں صحافی جاتے ہیں جائن کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں یہ بات ابھی لوگوں کو نئی ڈیجیسٹ ہو جس دن سے سیٹھی صاحب بنے ہیں یہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے لوگ اب ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں آپ دیکھ لیں اچھا لوگ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کاشف اور روح صاحب نے کب کی مدلگ آنی ہے یہ فلان جو زیادہ شور مچا رہا ہے اس نے کب اپنے پیسے لینے اس کو کیا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ کرٹیسزم ہے جو نقصان ہو رہا ہے وہ جنرلزم ہو رہا ہے نجم سیٹھی صاحب جیسے بڑا صحافی ہے جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اور آوٹ آف یہ میں اس کے نہیں کہہ رہا ہوں ان کو میں ایٹی سیون ایٹی ایٹ کے بعد سے مسلسل پڑھتا ہوں ان کو کون سا ایڈیٹورل ہوگا یا کون سی چیز نہیں ہوگی جو پاکستان میں بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے چاہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں چیزوں پر ڈسیگری کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیٹھی صاحب کو ان میں نہیں پڑھنا چاہیے ان چکروں میں نہیں آنا چاہیے تھا وہ ان تمام جو عہدے ان کو ملے ہیں انہیں ایٹیشن ہی نہیں ہونی چاہیے تھے کہ ان کو ریفیوز کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ میری پہلی اور آخری محبت جو جنرلزم ہے میری جو ریسپیکٹ آج بنی ہوئے بکاس آف جنرلزم بنی ہوئے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بہت سر ملکوں میں چیزیں وہاں پہ ایکسیپٹ کی جاتی ہوں لیکن ایمن دین کیونکہ پاکستان کا انویرمنٹ ان چیزوں کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا انہیں اس پہ ریفیوز کرنا چاہیے تھا ایک جنرلیسٹ کو اتنی پروفیشنلی طور پر آپ کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے تھا میں اب محمود الرشید صاحب وہ جب نکتہ اٹھائیں گے ذرا آپ انس کا جواب دینا پڑے گا محمود الرشید صاحب عمران خان صاحب نے یہ الزام تو پہلے سے لگ رہے تھے آپ کی پارٹی کی جانب سے یہ پینتیس پنکچر کیا ہے سر دیکھئے پینتیس پنکچر جو ہیں یہ تو کوئی کورڈ ورڈ ہی ہے جس کے بارے میں اب برملا طور پر شکوک و شبات کی بات کرتے تھے اب یہ کڑی ملنا شروع ہو گئی دے ون سے اس ملک کی تقریباً سبھی پولٹیکل پارٹیز نے کہا کہ یہ انتخابات جو ہے کانس پیرنٹ نہیں ہوئے منصفانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے لیکن ہم نے بوجود کہ ملک کے اندر انتشار پیدا نہ ہو جمہوریت کو ڈی ریل ہونے کا تانہ اور الزام ہم پہ نہ لگے ہم نے بڑا زبط اور برداشت کیا اور اس کے بعد ایک قانونی جو راستہ تھا وہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے الیکشن ٹربیونل میں گئے پھر سپریم کورٹ میں گئے الیکشن ٹربیونل کے جج کو سخت دباؤ کا سامنا تھا جو اپنے انہوں نے ریزائن دے دیا اور اس کے بعد جب چار حلقوں میں کاؤنٹنگ کی بات ہوئی تو جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا گیا اس کے بعد جب تھام امپریشن کے ویریفکیشن کی بات ہوئی تو تارک چودری جو نادرہ کے ہیڈ تھے ان کو ڈسمس کر دیا گیا اور اب نجم سیٹھی صاحب کو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو ساری باتیں ساری کڑیاں ملتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کو دوبارہ یہ جتنی ایکسسائز ہوئی ہے پی سی بی کے دوبارہ چیئرمین کی تقری یہ نجم سیٹھی اورینٹیڈ ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ جس کے نتیجے میں زکاہ اشرف بحال ہوئے یہ حکومت چیمپین بنتی ہے عدلیہ کے احترام کی بات کرتی ہے عدلیہ کوئی فیصلوں کے احترام کی بات کرتی ہے لیکن وہ انہوں نے قانونی اور آئینی راستہ اختیار کرنے کی بجائے کاش کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے اور وہاں پر جا کر اپیل کرتے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا اس کے سامنے حکومت سر تسلیم خم کرتی لیکن اتنے کارہائے نمائع سر انجام دیے ہوں گے نجم سیٹھی صاحب نے کہ ان کو کمپنسیٹ کرنا بڑا ضروری تھا میں رعوف کلاسرہ صاحب کی اس بات سے سو فیصل متفق ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کے مرتبے ان کے سٹیچر کے شیعہ نشان یہ بات قطعی طور پر نہیں تھی اور یہ اس طرح کی کوئی چیزیں اور ایسے کوئی احسانات جن کا احسان چکانا بڑا ضروری تھا مسلم ریگ کی حکومت کے لیے کہ اس فرد کو دوبارہ آپ جو پرفیشنل اس کیٹیگری سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو دوبارہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے علال رغم دوبارہ پی سی بی کا چیرمن لگا دیا گیا ہے تو یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے انتخابات شفاف نہیں ہوئے اور ہم ڈیو ون سے جو بات کر رہے تھے وہ بات اب ثابت ہوتی جا رہی ہے اب نجم سیٹھی صاحب کی تائناتی کو انتخابات کی شفافیت ہے اس کے غیر شفاف ہونے سے لنک کرنا کس حد تک درست ہے اب یہ سوال میں ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیجئے گا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک بات واپس آتے ہیں تو جو یہ پاکستان تیری کے انصاف خصوصاً اس سارے معاملے کو اس طرف لے کر جا رہی ہے کہ ریوارڈ کیا گیا ہے صلح دیا گیا ہے اور الیکشنز میں دھاندلی کی گئی ہے اس سارے کو آپس میں لنک کر دینا کس حد تک درست ہے اس پر بات کریں بریک بات ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین طلال چودری صاحب یہ آپ نے میاں محمود الرشید صاحب کو بھی سنا ہوگا عمران خان صاحب کو بھی آپ نے سنا ہوگا یہ جو الزامات لگت لگ رہے ہیں کیا کہیں گے ان الزامات پر کی یہ سارا کو سارا الیکشن کے ساتھ لنک کر رہے ہیں پیٹی ہے کہ یہ الزام تو میرا مطلب ان کا کچھ بھی ہو جائے نا جی ان کا الزام یہی ہے کہ کیونکہ الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا ان کے گھر کی انڈی ٹھیک نہ پکے کیونکہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا وہ ادھر دیرہ اسمہل خان کی جیل ٹوٹی کیونکہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا ان کے منسٹروں نے کرپشن کر لی کیونکہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا وہاں کر کر دین نہیں دکھا پا رہے کیونکہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا سار یہ تو ایک رٹ ہے یہ ایک ان کا خواب تھا جو انہوں نے خواب دیکھا جب ریزلٹ آیا تو ان کا خواب ٹوٹ گیا لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یہ اس جو منڈٹ ہے ان میں ان کی کارکردگی اور ان میں جو اس کے بعد جو تربنلز کے ریزلٹ آئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا یہ گوھر یوب کے وہ بیٹا جیت کے ان کا وہ آیا گیا اس کا مطلب یہ دھاندلی انہوں نے کی تھی اسی طرح پھر وہ سعید رفیق کا تربنل کا تھا وہاں جا کے گالیاں دیں ہیں وہ قاعدہ ان کے فیصلے میں لکھا ہے وہ میرا یہ دیکھیں نا ان کے چاہیے یہ بات چھوڑ دیں یہ بات ہر بات امران خان صاحب کیا کہتے ہیں سنیئے گا ذرا مسئلہ یہ ہے وہ یہ دھاندری تو اپنی جگہ ایک ایشو جس کے اوپر تحریک انصاف کھڑی ہے دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ سلہ 35 پنچر میں سن لیں امران صاحب کو یہ 35 پنچر کی کہانی کیا آپ کو بھی شاید سنگون لگی ہوگی امران خان صاحب کو سننے دیم تو پتا چلے گا کہ کس نے 35 پنچر لگائے تھے اور 35 پنچر لگا کہ کس کو پی سی بی جیرمنشپ کا ایک توفہ دیا گیا جو بات تھی وہ تو واضح ہو گئی وہ نے کہا کہ کس نے 35 پنچر لگائے تھے اب یہ 35 پنچر کیا چیز ہے یہی سیٹی صاحب تھے جن کا اگر وہ آئے ہیں اور وہ اگر کیا آپ کا سب کا پرسیپشن یہ بن گیا ہے کہ وہ کسی انعام کی صورت میں آئے یا وہ کچھ لوٹ نہیں آئے ہیں یہ ہمارا پرسیپشن ہے نا اور پرسیپشن جس طرح کا بندہ اندر سے ہو اسی طرح کا پرسیپشن بھی بنتا ہے اگر وہ بڑا کریڈبل صاحب ہی تھا ابھی کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے آپ سب لوگ انس کی تعریف کر رہے تھے اگر ان کو لگا دیا گیا ہے اور وہ آ گئے ہیں تو اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا تو یہ زیادتی ہے میرا خیال ہے اور دیکھنا تو یہ چاہیے کہ وہ اس ادارے کو آ کے پھر چلاتے کس طرح ہے اگر ان کے چلانے میں وہ نہ بہتری لاسکیں چلائیں اور اس میں کوئی فرق نہ محسوس ہو تو پھر آپ انہیں کریٹیسائز کریں نہیں سر لیکن مسئلہ یہ آج یہ سینٹ میں بھی بڑی تنقید ہوئی میں ابھی سعید غنی ساتھ لائن پر موجود ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس انہی لائن پر تنقید کی جاری ہے نجم سیٹی صاحب پر کیا ضرورت تھی یہ تنقید لینے کی کیا ضرورت تھی کہ اب نجم سیٹی صاحب جیسا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق بھی ہے سب اپنی جگہ لیکن کرکٹ بورڈ ان کے بغیر بھی تو چل سکتا ہے کوئی اور بہتر چلا رہے گا میں نے کہا جی بلکل چل سکتا ہوگا لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ سٹینڈر بنائیں آپ ان کی کارکرگی اس کو بنیاد بنائیں دیکھیں وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے بات کریں سہید غنی ساتھ آپ بھی تنقید کر رہے ہیں نجم سیٹی صاحب کی اپوائنمنٹ پر تاجزد دو ایشوز ہیں ایک تو اگر اس حکومت کا آپ ماضی دیکھیں تو ہمیں یہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ آپ عدالتی فیصلوں پر اعترام نہیں کرتے ہیں حالانکہ ہم نے تمام فیصلوں کو تصویم کیا اس کے باوجود ہی ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے اور مجھلی نون اپنے آپ کو پیش کرتی تھی کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامز کرانے کی چیمپئن ہے اب نادرہ کے چیئرمن اسلام ورڈ آئی کورٹ نے بھال کر دیا انہوں نے بعد میں اتنا دباؤ ڈالا ہے کہ اس کو چھوڑ کے جانا پڑا سیمرہ کے چیئرمن کو انہوں نے نکالا اسلام ورڈ آئی کورٹ نے اس کو بھال کر دیا اس کے ساتھ جوہشر کیا وہ انہوں نے عدالت سے اس نے لکھے دیا کہ مجھے سیکرٹی انفرمیشن نے بلایا پھر منسٹر کا پیغام دیا پھر کیا گیا میرے پر شرائطیں لگا انہوں نے اس کو انہوں نے دوسرے طریقے سے نکالا اس کے بعد ایجی پی آر کو انہوں نے نکالا ایجی پی آر کو عدالت نے ایک دفعہ باہل کیا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کا ٹرانسفر کیا پھر اس کو باہل کیا پھر اس کے خلاف انفرائی ہو رہی ہے یہ چوہ ساتھ کہتے ہیں اسلام ورڈ آئی ریسٹور ہو گیا اور انہوں نے تعلی اپیل فائل کی سپریم کورٹ میں اور پھر اس کے بعد اپیل بدلو کر لی تو امپریشن یہ گیا کہ شاید ان کی کوئی انڈرسٹیننگ ہو گئے یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اگر آپ عدالتی فیصلے سے مطمئن نہیں تھے تو بہتر راستہ بہتا ہے اپنے پر ایڈاوٹ کیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف پھیکا اور اٹھا گیا ان کو دوبارہ نکال دیا اچھا سیٹی صاحب پر مجھے ذاتی طور پر میں جس طرح سارے دوست کر رہے ہیں میں بھی ان کو بڑا اعترام کرتا ہوں میں نے سینٹر بھی آج یہ بات کہی کہ ان کو اس کنٹروورشی میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا ان کا جو کٹ گاٹ ہے ان کو جمعہ تعالیٰ نے عزت دیئے جو مقام دیا ہے ان کو یہ زیب نہیں دیتا یہ کنٹروورشیل فیصلہ ہوا ہے سیرڈرس آپ سے ایک قویشن پوچھ لیں انہوں نے اسے نامزد کیوں کیا تھا چیم منسٹر پنجاب کے لیے اگر اس کنٹروورشی میں نے ڈالا چاہتے تھے تو کیوں انہوں نے نامزد کیا تھا انہوں نے ڈالا اس کو سب سے پہلے نامزد ان کو لگیا ہے پیپلز پارٹی کے نامزد کیا تھے چیم منسٹر کے ٹیکر کے لیے ان کو آپ نے جس طریقے سے لگایا تھا وہ طریقہ میں بیان کر دیتا ہوں اگر تو مناسب تھا تو ہم انہیں بھی رکھ لیں لے تھے اگر ان کی کار کردی ہو اچھی ہوتی ہم اس کو بھی رکھ لے تھے میں تارک ملک ہویا دوسرے میں دونوں کا باری باری بھی آنے ہم نے تارک ملک صاحب پہ تو کافی کچھ لکھا بھی ہے نا جب جو سارا معاملہ جس جب ہوا تھا پہلے سنگھ علی صاحب بولنے پھر میں آگیا آشف اگر کریٹیریا یہ ہے کہ ہمارا لگا آدمی غلط کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ مہربانی کریں نا ہمارے لگا جے سارے لوگوں کے چلے دیں تو یہ زکاہ شروع بھی تو انہیں لگایا تھا نا ہم نے سارے فیصلی کیا تھے تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے کر حکومتیں آئی تھی وہ مشاورت سے آئی تھی اور مشاورت اس پہ تھی اب اگر ہمارا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی تھی تو غلطیاں سکتے ہو سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے اب سیتھی صاحب اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں انہوں نے منافع سنجھا وہ چلے گئے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کنٹروپر سی میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اور خاص طور پر اس وقت جب یہ ایک خامقہ اس ٹیپ کا ایشو چل رہا ہے کہ کوئی ٹیپ آئی ہوئی ہے مارکٹ میں مجھے نہیں پتا اس حد تک وہ درست یا غلط ہے لیکن جب یہ ٹیپ کا معاملہ پھا تو انہیں شاید کچھ زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے وہ ٹیپ کا معاملہ وہی پینتیس پنکچر لگانے والی بات جو چل رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئے میں اس کے بعد اپوائنٹمنٹس اور جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہینل کی گئے میں ذرا محمود رشید صاحب محمود رشید صاحب آپ نے نولی کی گفتگو سنی ایک تو نجم سیٹھیک کی جو نومینیشن تھی وہ تو پیپ آس پارٹی کی طرف سے آئی تھی آپ لوگوں نے اظنبال کے پہلی دفعہ ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر آخری مرلے میں جا کے شاید ان کے اوپر اتفاق ہو گیا ایونٹ چلی وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں وہ آپ کا آپسی اتفاق تھا آپس میں ہو جاتا جی جی آپس میں اتفاق ہو جاتا جی تو محمود رشید صاحب کیا آپ جب تک معاملہ آپ ادھر آکے جب یہ ٹیپ آتی ہے یا اس طرح کی باتیں پینتیس پنکچروں مالے شروع ہوتی عمران خان صاحب کہتا ہے جی یہ ریوارڈ مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ وہ کہتا ہے صاحب پرفارمنس کے اوپر بات کیجئے گا میرا خیال ہے جی کہ نجم سیٹھی صاحب نے کوئی کارہائے نمائی اس طرح کے سن انجام نہیں دیے پچھلے چند ماہ کے اندر نہ وہ اس پرفیشنل کٹیگری سے ان کا تعلق ہے وہ کرکٹ کے کوئی ماہر ہیں اور اس گیم کے اوپر اس کے داؤ پیج کو ساری کو سمجھتے ہیں کیا ضرورت تھی کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد دوبارہ آپ زکاہ اشرف کو ڈسمس کریں اور ان کو دوبارہ وہاں پر تینات کریں یہ بہت سے سوالات اس سے جنم لیتے ہیں اس سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا یہ پینتیس پینچر والے نجم سیٹھی صاحب کو ہی یہ بات کر دینی چاہیے کہ کس کو آپ نے پینتیس پینچر لگائے تھے اور اس کی جزاؤ اور اس کا احسان اور کس طرح سے آپ کو کمپنسیٹ کیا گیا ہم تو اس بات سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے یہ جو چار حلقوں والی بات ہم نے کی ہے یہ حکومت یہ میرے بھائی جو مسلم ریگ نون والے بیٹے ہیں یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں یہاں پر آن ڈی فلور آف ڈی ہاؤس چودری نصار نے کہا دیا آپ چار حلقوں کی بات کرتے ہیں ہم چالیس حلقوں میں اس کی ویریفکیشن کروائیں گے ری کاؤنٹنگ کروائیں گے جبکہ عملن معاملہ یہ ہے کہ ان چار حلقوں کے لیے ہم نے الیکشن ٹربیونل میں جو دی تو الیکشن ٹربیونل کے جج پر اس قدر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مستعفی ہو گئے اس کے بعد یہ باغم باغ ہائی کورٹ سے جا کے انہوں نے سٹے لے لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے جو بات کی تھی اپنے ورڈز کا پاس کریں اور وہ خائف کیوں ہیں ہم چار حلقوں کی ویریفکیشن کی تھم ویریفکیشن کی بات کرتے ہیں وہ اسے فسیلیٹیٹ کریں اس عمل کو ایاد صادق صاحب خاجہ صادق صاحب اور دو دیگر جو علکے ہیں یہ بیلکم کریں کہ آئیے جناب ہم اس کی ریکاؤنٹنگ کرواتے ہیں اس سے پہلے تارک ملک صاحب کو جس طرح سے تھرٹ کیا گیا ان سے اس دفعہ لینے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد انہوں نے ڈسمس کر دیا گیا یہ سارا عمل الیکشن کے پروسس کو مشکوک بناتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں پرانسپریسی کی بات کرتے ہیں منصفانہ انتخابات کی بات کرتے ہیں ملک میں جمہوریت پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا جب تک یہ بات بازے نہیں ہوگی کہ آخر کون سی قوت ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے کہ یہاں ریکاؤنٹنگ نہ ہو ریکاؤنٹنگ کا معاملہ اپنی جگہ چار ہلکوں کا معاملہ اپنی جگہ یہ جو لنک کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کو الیکشنز کے ساتھ یہ بات تو ان کی تلال چودری صاحبی یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس پر مشترکہ یا کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے تھے جو بات سعید گنی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی ویٹ ہے کہ آپ کو کیا پیش کش ہونی چاہیے کسی صاحبی کو یہ پیش کش قبول کرنی چاہیے جو ہمارا پہلا ویو ہے کہ اوٹ آف رسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے اس پہ کی ہے اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں جس کا رونا میں رو رہا ہوں ہو سکتے نجم سیٹھی صاحب نے کوئی کام غلط نہ کیا ہو کوئی ان کی انوالمنٹ نہ ہو مان لیتے ہیں ساری لیکن دھبا تو لگیا ہمیشہ کے لیے وہ تو نکنیم چال پڑھا ہے آج کل پینسیس پنکچر ہر کو یہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا اٹھائیں میرا خود ان کے یار دوست ہیں سب یہ بات کہتے ہوں گے وہ جو دھبا لگے آپ پہ یا جنرلزم پہ لگے اور ہمارے بارے میں جو ایک ویو ہے صاحبیوں کے بارے میں اور موسلی میں سمجھتے ہیں ورکن جنرلیسٹ ہیں بچارے ساری دن خوار ہوتے ہیں خبریں لے کے آتے ہیں اسٹیویشمنٹ کے خلاف لڑتے ہیں اور پووتوں کے خلاف لڑتے ہیں اور وہ کبھی جا کے پاور کا حصہ بھی نہیں بنتے وہ سب سے زیادہ وکٹم کے طور پر آ رہے ہیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹیڈی ہے کبھی آپ اس پر کام کریں لیکن نون لی کو سٹیڈی کے بارے میں بتائیے گا لیکن ایک نون لی کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا ابھی جو عدالتی حکمات کی بات کر رہے ہیں آپ نے بڑی آپ کے کولم میں نے دیکھے تاریک ملک صاحب کے اوپر جو ٹیئرمن نادرہ تھی آپ نے بہت زیادہ لکھا ان کے حق میں اگر میں یہ کہوں کہ ان کے حق میں لکھا ایز انڈیویجول ایز 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 ای پریکٹیشنر ایز ایز ای پروفیشنل آپ ان کی بڑی تعریف لکھتے رہے ہیں اپنے کولموں میں سو ایک طرف آپ اس کے ساتھ موازنہ کریں کہ یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے مسلمی قنون کا کہ اگر میرا آدمی نہیں ہے تو اس کو بے شک پرفارمر ہے نون پرفارمر ہے اس کو اٹھاکے بیٹ پھیں کیا یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو ہم مانتے ہیں کہ نئی حکومت جو آتی ہے اس کو رائٹ ہوتا ہے اپنی ٹیم بنانے کے ٹیم بنانے کے وہ فیر ناف اس پہ بات کرنی چاہیے اب کس طرح کی ٹیم بنانی چاہیے سوالات اس پہ اڑتے ہیں ابھی چوش سب کہہ رہے تھے کہ تارک ملے کے اپوائنٹمنٹ پہ کچھ اترازات ہیں ہم مان لیتے ہیں ایک آرگومنٹ سے اترازات ہے شجاعت عظیم صاحب کو یہ پچھلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ہٹایا تھا آپ نے پھر لگا دی آپ نے پھر لگا دی اور جو مجودہ ہماری سپریم کورٹ بیٹھی ہو ہمارے ملتانی جائی صاحب ہیں بلکل وہ تھنڈے ہو کے جیسے ملتانی دوبارہ میں ہمارے بارے میں مشہور ہے وہ تھنڈے ہو کے بیٹھ کے انہیں دوبارہ لگا لیا ہے اس پر کیا کر لیا سپریم کورٹ ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی تھی جس کو سپریم کورٹ نے نال انوائٹ قرار دیا انہوں دوبارہ لگا دیا جو کرنے کر لیں نمبر ون اس کے بعد بیت المال کا اٹھائی سال کا ایک بچہ لگا دیا انہوں نے بریسٹر وہاں سے واپس آیا ہے اور اور پور روپے کے فنڈ آپ نے اس بچے کو دے دی اس کو آپ نے کسی پروسس کے تحت آپ نے اس کو ایڈبرٹائزمنٹ کی تھی آپ نے اس پر کوئی بندے مانگے تھے ابھی زیڈ ٹی بیل کا آنے والا ہے دوبائی میں تھے اور یہ بڑھ صاحب ہیں یہ بھی یا مطلب ہے فیملی اور فرینڈز والی بات ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو آج نام دیکھ کے جاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمری ان کے گئی ہے دوبائی میں ان کو آکے وہ نصارب کرتے تھے اور وہ آپ کے چیرمین آنے والے ہیں سو میں یہ بتا رہوں ابھی بھی ایسے منیر کمال صاحب کا کیس دیکھ لیں مطلب ان کو دیکھ لیں جس دن سٹاک ایکسچینج ٹاپ پہ گئی یا میاں صاحب آئے ہیں پاور میں آئے ہیں اسی دن دکھا ہے کہ سٹاک ایکسچینج اسمان کو چھو گئی ہے آج دیکھ رہے ہیں چار سو نیچے آئی ہوئی آپ کی اس پہ کیوں دکھایا گیا ہے مونیر کمال صاحب اس کے وہ تھے وہاں پہ سٹاک ایکسچینج آپ ریوارڈ کیسے کرتے جاتے ہیں اب ان کو آپ نیشنل بینک کی ٹاپ سلاٹ دے رہے ہیں آپ نے یہاں پہ کمیشن تھا آپ کا نیچکاری کمیشن میں سب سے زیادہ ان کو میمبر بنے آپ نے آگے ایسے ہیں ایک لاس چیز حکومتے کوشتے ہمیشہ کریں گے برائب کرنے کی پیپرز پارٹی کو فرشتہ نہیں ہے میں ان کے نام کی نہیں جنرلسٹ کو اپنے ساتھ ملایا ہے نواز لیگ نے ملایا ہے یہ طریقہ انصاف میں شامل ہیں صحافیوں پہ ہمیشہ ٹمٹیشن بھی آئیں گی دباؤ بھی آتے ہیں آپ کی پرائس بھی لگتی آپ کو ساتھ ملانے کی بھی کوشش کی آپ پہ بھی آتے ہیں ہر ایک پہ آتا ہے اگین ای بھوٹ سے یہ صحافیوں کا کام ہے میں اس میں بلیم نہیں کروں گا نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا عمران خان صاحب کو کہ یہ کیوں صحافیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں وہ کریں گے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے پہوں پہ کھڑے رہے ہیں ٹمٹیشن کو کہنا بڑا آسان ہے میں چوجہ صاحب پہ دس کہہ جوں کہ چوجہ صاحب نے فلان کام کیوں غلط کر رہے ہیں جب مجھے موقع ملے گا اگر میں ریزسٹ کر سکتا اس ٹمٹیشن کو صاحب میرا پھر بھی یہ ماننا ہے کہ اگر میں سیاست کی طرف کوئی بھی جنرلس سیاست کی طرف جانا چاہے یہ بھی اس کا رائٹ ہے لیکن آپ اپنے پروفیشن کورس کیا بھی ہے دو چار میں ہاں پولیٹکس کورس کو مکس نہ کریں آپ یہ پروفیشن فلال چھوٹے ہیں مشہر حسین نے کیا ہے مطلب ہم اس پر اچھا ایک اور چیز بڑی پاکستان کے لوگوں سمجھنی چاہیے ایک کالم نگار کے ذریعے صحافت میں پیرا شوٹرز آئے ہیں یہ بہت بڑی ڈیفرنشیئٹ کنا ضروری ہے موسلی جو لوگ جا کے حکومتوں میں شامل ہوئے ہیں جو جا کے ان کا حصہ بنے ہیں چاہے کنسپیریسی کے ذریعے بنے ہیں چاہے وزارتو سفیرو میں یہ کالم نگار تھے ورکنگ جنرلسٹ میں اور کالم نگار میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ پاکستان کے میرا خیالے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اب نیٹی پرسن مجھے کوئی ریپورٹر بتائیں کوئی اڈیٹر بتائیں جیسے میرے نام نے آمیر مطین صاحب جیسا بندہ بتا دیں شاہین صاحب جیسا بتا دیں ہنوستر جوید ہیں زیودین ہیں لمبی لیسٹ ہے جو ٹاپ کے لوگ ہیں جو ہمارے رول مارڈل ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے ان کا کسی کے بتائیں وہ ٹمٹیشن کا شکار نہیں ہوتے ان کو بھی آفرز ہوتی رہی ہیں سو یہ تھوڑا سا پاکستان کے لوگوں ان کو سمجھنا چاہیے ایک تو نیٹی پرسنٹ جتنے لوگ پاور میں آئے ہیں صاحب ہی ان کا لاہور سے تعلق ہے میں لسٹ بھی کسی بات آپ کو دے دیں گے اس پر بات کر لیں گے اور پلاس موسٹی کالم نگاہ رہے ہیں آپ کے اس طرح کے جو میں نے نام لیں جس کی بڑی لمبی لسٹ ہے ان ریبل نیمز ہیں ان کو بھی آفرز ہوتی ہیں تیمٹیشن آتے ہیں بٹ دے رزیسٹ ان دلائن اف دیر ڈیوٹی سر یہ آرگومنٹس سارے بلڈ ہو رہے ہیں آپ کی گورننس کہلیں اس کو یہ جو ریوارڈ کا آرگومنٹ ہے کسی کو صلح دینا کسی کو سزا دینا یہ آپ کی حکومت جس آپ شجاعت عظیم صاحب کا ذکر کیا کہ آپ لوگ وہ حکومت ہے جو کہتے تھے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلوں بھی عمل درامت نہیں کرتے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جتنے فیصلے ماضی میں دیے گئے ہیں آج مسلم لیگ نون کے فیصلے اس کے بلکل برقصہ رہے ہیں یہ نجم سیٹھی صاحب کا معاملہ ہو شجاعت عظیم صاحب کا معاملہ ہو اس کے بغیر گزارہ کیا جا سکتا تھا دیکھیں کورٹ سب بھی بھی موجود ہیں اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے شجاعت عظیم صاحب کا تو دوبارہ کوئی چلا جائے سپریم کورٹ نے کیا نا دوبارہ کوئی چلا جائے انہیں پہلے وہ ایڈوائزر تھے وہ نہیں بن سکتے تھے نیون نیشنلیٹی اب وہ سپیشلس ایسٹن جس پہ اس بھی جگہ موجود ہے کان کو ہم نے گھما کے پکڑ لیا اب یہ ہمارے پاس مندرٹ ہے کہ ہم جو لوگ چاہیں تاکہ ہم نے ڈلیگ کتا ہے لیکن اس کا کوئی بیسس ہوگا نا سر بیسس نا لیکن اب ادنان خاجہ بھی تو میری باب میں معافی چاہتا پیپلز پارٹی کا بھی رائٹ تھا کہ وہ ادنان خاجہ کو لگائیں لیکن ادنان خاجہ کی بنیاد کوئی نہیں تھی اوچھو ڈی سیر کے چیئرمن کے بننے کی نا سر بلکل آپ لوگ ہی سب سے زیادہ کہتے رہے ٹی پی پروگرم ہونگ پیٹ کے قسام یہ کہا جو لوگ ہم نے لگائے ہیں ان کی بنیاد میں صرف ان کی ڈیون نیشنلیٹی کے علاوہ ان پر کوئی طرح تھا بتا دے نا یعنی کہ یا تو وہ پروفیشنل لئی تھے وہ چلا نہیں سکتے ابھی تو لوگ ڈیلیور کرنا ایکشلی یہ ساری جو باتیں ہیں نا کہ بھی یہ اس بات کو ہم آپ جو پہلے ہوئی ہیں اپوائنٹمنٹس پیپلز پارٹی کے دور میں آپ موجودہ اپوائنٹ میں آجائے ہیں سر کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جس چیز پر تنقید ہوتی رہی ہے بار بار کہ آپ نے اس وجہ سین کو لگایا اس وجہ سے آج آپ ناجم سیٹی صاحب کے کیس میں ویسے ہی آرگومنٹ آپ اپنی اپوزیشن سے سن رہے ہیں محمود الرشیم صاحب بیٹ کر آپ پہ اجام نگا رہے ہیں کہ جی آپ ریوارڈ کر رہے ہیں آپ نے کسی کوئی فائدہ دے رہے ہیں کسی کو کیوں یہ سننے کی کیوں کرنے کی ضرورت دی دیکھیں جی ہم کوئی باہر سے کئی سے لوگ تو نہیں لہا سکتے میں تو کہتا ہوں کارکردگی کو بیس بنایا آپ نے کارکردگی کو بیس بنایا اگر کارکردگی کسی کی اچھی نہ ہو کل کوئی کرپشن کرے کل کوئی لوٹ مار کرے کل کوئی اچھا نا پرفارم کرے تو اس میں بات کریں آپ صرف اس بات پہ کہ آج ہم نے لگا دیا تو آج وہ برا ہو گیا جب ہم نے نہیں لگایا تھا اس وقت وہ سب ٹھیک تھا چھوٹے سا چوش صاحب سے سوال ہے چوش صاحب ایک الیکشن لڑکے ہیں لوگوں کے نمیندے ہیں یہ بھی رپزینٹ کرتے ہیں پڑھے لکھے ہیں دیسنٹ ہیں ان کو کیوں نہیں لگا جا سکتا ہے جو آٹھ دس پوسٹیں میں نے بتائی ہیں یہ پارلی میڈ میں جو آپ لوگ لے کے ہیں کیا وہ قابل نہیں ہیں ان میں کوالیفیکیشن نہیں ہے وہ کسی کو رپزینٹ نہیں کرتے میرے جیسے نارپزینٹیٹو کو اٹھا کے تو لگا دیتے کوئی لندن سے آرہے کوئی دبائی سے آرہے کوئی لہور سے آرہے کوئی کراچی ہنس ہنس سے آرہے اب آپ کے پاس بہت بڑی پولٹیکل ایک پارٹی ہے ایک نواز لیے گئے بہت اچھا اچھا ٹیلنٹ آپ کو پاس پارلی میڈ میں پڑھا ہے اب تاکہ اٹھا کے دیکھ لیں موسٹلی آپ نے آؤٹسائیڈر لگا ہے پارلی میڈ میں کسی کو لگانے کو تیاری نہیں ہے چوئی شاہب کیوں نہیں اچھیر میں لگ سکتے ہیں اگر سیٹی صاحب لگ سکتے ہیں تو بیت المال کا ایک لڑکا لگ سکتے ہیں اٹھائی سال کا وہاں سے لندن سے آ کے کسی اور وجہ سے اٹھائی سال کا لڑکا لگ سکتے ہیں چوئی شاہب کیوں نہیں لگ سکتے بیت المال کے جو ربزنٹیٹیو ہیں لوگوں کو جواب دے آپ نے تو کسی کو جواب دے نہیں ہے میرا یہ پارلی میڈ سے لوگوں کو اٹھا کے لگانا شروع کر رہے ہیں ایک شخص طریقہ ہوگا کہ یہ صاحب ان کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں یہ جواب دے ہیں پارلی میڈ کو بھی یہ جواب دے ہیں کمیٹیوں کو بھی اور جواب دے ہیں اپنی سیاسی جماعت کو بھی آپ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو ہم نے مشرف صاحب کے دور میں بہت سی اپوائنمنٹس دیکھیں جو لوگ یہاں سے گئے اور آج وہ باہر کس ملک میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں کتنے پیسے ساتھ لے کر گئے ہیں کس کس نے پانچ پانچ بیڈروم کے اپارٹمنٹس وہاں پر خریدے ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کس نے پیسہ کہاں سے بنایا جن لوگوں نے وہاں سے بنایا ان سے سبق سیکھنا چاہیے تھا ہم نے پھر تاریخ سے سبر نہیں سکا لیکن کرکٹ کی بات کیونکہ عبدالقادر صاحب میں اسے موجود ہے کرکٹ کو کیا نقصان ہوگا اس چیز سے کرکٹ کو کیا نقصان ہوگا اس چیز سے کرکٹ کو کیا نقصان ہوگا یا ننجم سیٹی صاحب کی آنے سے فائدہ ہوگا کرکٹ کو دیکھیں جی اس سے پہلے میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں کہ رعوف کلاسرہ صاحب کو میرا بہت سلام بولی گیا ان کو کہنا ہے کہ ایک فین کا اصلاح ہے میں کیونکہ آپ جیسے اور انسان اباسی صاحبارون رشید صاحب صاحب حضرت نسار یہ میری لسٹ ہے تو یہ ایک خوبصورت اضافہ ہے میں ان کو روز سنتا ہوں صبح تو اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائیں بارال بات یہ ہے کہ جو پورشن آپ نے کیا ہے تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک بلیک ڈاٹ کرکٹ کی ہسٹری میں لگے ہے اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں اقتدار کے بھوکے ہیں دونوں چیرمینوں کو حیاء کی کمی ہے اللہ پاک نے دونوں کو موقع دیا کہ اپنی عزت بچے لیتے ریزائن کر دیتے کوئی پیچھے ہر جاتا وہ پاک اپنی رسپیکٹ کا خیال نہیں کیا پاکستان کی بگنٹی پرائیز کا خیال نہیں کیا اور مطلب انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کچھ بھی لوگوں نے اس کے اوپر تفسرے کیے یا جو بھی ہے مجھے انڈیا سے فون آ رہا ہے مجھے ساری دنیا سے فون آ رہا ہے یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بھی کیا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دونوں بندے جو ہیں وہ خود مطلب ایک ہی نظریات ہے دونوں کے دونوں سفارش پر آئے دونوں سیاست اور خودغرضی پر پکا یقین رکھتے ہیں دونوں نے کرکٹ پر انتہا کا ظلم کر دیا مطلب دونوں بندوں نے یعنی ان میں ایک بھی نہیں ہے اب میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں کہ ابھی میں آپ کے یہ نیچے ای آر وائز اوپر چل رہا ہے میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ان دو بندوں نے کرکٹ کے اندر ایک اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم واپس کیسے آئیں گے میں نے کہا کہ ان دونوں نے کرکٹ کو ایک تو سیاست دے دی کرکٹ کے اندر اور دوسرا گروپ بازی یہ دو چیزیں انہوں نے اتنی خطرناک اب ڈال دی ہیں جو پہلے سیڈن قسم کی تھی اب یہ اتنی اوپن ہو گئی ہیں کہ میں کل ہی اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں گا یہ سیٹی صاحب نے آنا ہے انہوں نے پچھلے جتنے بندوں کو بھی اپوائنمنٹس کی ہیں نا اس کی جگہ پہ یہ دوسرے بندے آ جائیں اور یہ ہیڈ کوچ کے طور پر مہین خان صاحب کو پوائنٹ کیا گیا ان کی تو درخواست ہی نہیں تھی سر مہین خان صاحب ہیڈ کوچ ہو گئے ہیں آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہم نے تو دیکھا تھا وہ بکار یونس اور ان کے درمیان مقابلہ تھا کہ کون مہین صاحب بھی تھے اس کے اندر لیکن یہ اپنی پسند کے لوگوں کو اب لگایا جائے گا کہ جن کے ساتھ ہماری بنتی ہے یا جو ہمارا بندہ ہے یا ہمارے گروپ کا بندہ پھر وہ گروپ بازی شروع ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گروپ بازی کا سسٹم اور یہ جو سیاست اور یہ جو منپلیٹنگ یہ جو جی حضوری یہ جو اللہ کا خوف جو ہے جب تک مسلمان کے اندر آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نہ آئے اور وہ قرآن پاک نہ ترجمے کے ساتھ پڑے اور سنت کے عمل نہ کرے تو پھر وہ زمانے میں اس طرح مشہول ہو جاتا ہے اور اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو کہ اگر دنیا میں کامیاب ہو گئے کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا ان لوگوں کو یہ بڑے بڑے لوگ ابھی آپ دیکھ لیں زکاہ شرف صاحب کو اٹھائے کس طرح چیخے اور جب وہ خود کرکٹ بورٹ کے چیرمن تھے تو انہوں نے سفید داڑیوں والوں کو صبح دس بجے بلا کے یعنی شفقت رانہ عظمت رانہ سارے ٹیسٹ پلیئر ان کی وجہ سے ان کو تاج پہنائے ہوئے وہاں پہ وہ ایتشام بیمار کا بیچارہ اور وہاں پہ ایک اور بھی کرکٹر اور ان کو صبح دس بجے بلایا اور رات کو دس بجے ان کو کہا کہ جی پھر آپ کو بلائیں گے یہ اب کرکٹ بورٹ کا نیا کلچر ہمیں قادر بھائی نظر آ رہا ہے کہ کرکٹ بورٹ کا نیا کلچر اب یہ ہوگا یعنی ایک ایسی چیز جس کو سیاست سے پاک رکھنا چاہئے تھا ہم نے اس کو مکمل طور پر پلوٹیسائز کر دیا میرے ساتھ محسن خان صاحب بھی موجود ہے وہ بھی کچھ کہنا جاتے ہیں محسن خان صاحب اسلام علیکم محسن خان صاحب محسن حسن خان صاحب لائم پر موجود نہیں ہے آہا کال ڈسکنیکٹ ہوگی ان کے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اب یہ مسئلہ دیکھیں یہ صرف ہم اس کو صرف سیاست کے طور پر مت لیں یہ اپوائنٹمنٹ آف چیئرمن نادرہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھا بندہ لگا دیا تو چلیں چل گیا تو ٹھیک نہیں تو بعد میں بنل دیں گے یہ نشنل پرائیڈ ایٹ سٹیک یعنی ہم کرکٹ دیکھ کر آپ بھی کرتے ہوں گے روح صاحب بھی دیکھتے ہوں گے ہم سارے کرکٹ دیکھے دیا خوش ہوتے ہیں یا اداس ہو جاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنی کرکٹ کے ساتھ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں کرکٹ ہے بریک کے بعد میں اس کا بھی جواب لوں گا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں محسن خان صاحب میرے ساتھ لائم پر موجود ہے میں محسن خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ مسئلہ صرف پولٹیکس کا مسئلہ صرف اپوائنٹمنٹس کا نہیں ہے مسئلہ پاکستان کی کرکٹ کا بھی ہے محسن بھائی اسلام علیکم جی واریکم السلام اپوائنٹمنٹ آپ نے دیکھی یہ نئی اپوائنٹمنٹ آئی ہے یہ نجم سیٹی صاحب کی آپ کیا کہیں گے یہ اور بھی اپوائنٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اب چل رہی ہیں محسن خان صاحب کو ہیڈ کوچ بنا دیا گیا اب ہم تو سن رہے تھے آپ کا اور بکار یونس کا مقابلہ آپس میں کارشیز میں یہاں بھی یہ بات کہوں گا کہ میں تسپوائنٹ ہوں اس بات سے کہ میں سوچا ہوں کہ یہ نجم یہ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ہونسٹ اور بڑا اماندار آدمی کہلواتے ہیں اور ایک سوڈیو پر ایک چینل پر بیٹھ کے اپنے بڑے تعریفوں کے گن گاتے رہتے ہیں مجھے اتنا ہم نے جو دل لگا کے اپنے ملک خطوط کی ملک کے لئے ریزرٹس لے کے آئے یہ آپ کے ساتھ دو قیش سامنے نظر آ رہے ہیں سلام صاحب تو ہمیشہ الحمدللہ کمال کی بہت اچھی اچھائی کی باتیں کرتے ہیں دوسرے صاحب کو بھی دونوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں کہتا ہوں کہ میں کاشیف آئیم سوڈیسرپوائنٹ کہ انہوں نے ہم سے اپلیکیشنز مانگوائیں مجھ سے اور بکار جیسے کیلبر کے لوگوں کے سینئر کرکیٹرز اور دوسرے کرکیٹرز سے اور انہوں کے آخر میں اپنی وہ چیز دکھا دی جو ان کی اصلیت ہے کہ بکٹریزے لڑیں گے انہوں نے اپنے ملک میں بکٹریزے اپنا کھڑا کر دیا ہے اور میں میں دنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں کہ میں لانے پیشتا ہوں ایچھے کرکٹ بورٹ کے اوپر کہ میں جانوز دل لگا کے اپنے خدمت کریں ہم ایسے ریزلٹس لے کے آتے اپنے ملک کے لیے یہ آتے اپنی مرضی سے جو تلچائے کر جاتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں یہ یہ صرف پاکستانی کہ یہ حکم رہنی کر رہے ہیں ہم ہیں پاکستانی جو چاند دے کے اپنے ملک کے لیے تلو چاند سے محنت کر کے اپنے ملک کے خدمت کرتے ہیں اور یہ لوگاں کے دیسیشنز ایسے لیتے ہیں میں ان پہ بھی اور اس بورٹ پہ لانت دے سراؤں سر یہ سٹرانگ ورڈز ہیں لیکن آپ کا یہ سینٹیمنٹس ہیں آپ کو لگتا کہ پولیٹکس شروع ہو گئی ہے یا پولیٹکس ہے یہ سے کرکٹ کا کیا بنے گا پولیٹکس کیا ہے شروع کرکٹ آپ نے اپنی اپنی پولیسیز کی وجہ سے ویسی آپ نے کرکٹ کو برباد کر دیا کوئی آپ کی تیاری نہیں تھی آپ اٹھ کے چلے گئے ادھر آئی سی سی کی میٹنگ میں وہ آپ نے زلیل کروا دیا پاکستان کی ریپوٹیشن سمل رہی تھی اس کو سمال سکتے تھے اور اچھی طرح سمال سکتے تھے لیکن کاشف آئیم سوری جو سے کہ آئیم بلیگ می نوٹ یہ ہمارے ایک ملک میں بھی اور ہمارے کرکٹ بورڈ میں بھی ایسے ایسے خرددار اور بیغیرت لوگ کچھ بیٹھے لے ہیں کہ جن کو اپنے پرسنل صرف موٹیوز چاہیے ان کو پاکستان کی کرکٹ کی بھلائی نہیں چاہیے ان کو پاکستان کی بھلائی نہیں چاہیے انہیں پاکستان کی عزت نہیں چاہیے ان کے لیے پاکستان کی عزت میں آپ نے یہ نہیں کہ میری وجہ سے نہیں ہوا میں اور بخار چل رہے تھے رننگ میں تھے ہمارا ٹریک ریکارڈ ہمارا پیچھے بولڈر تھا اس کے علاوہ دوسرے لڑکے تھے اگر مجھے نہیں لیکن آپ میریک پہ تو بناتے ہیں میریک پہ تو آپ کام کریں دنیا اس وقت ہنسیتی ہے ہمارے اوپر اور ہنسیتی ہوگی کہ اب یہ نئے ساب آئیں پہلی بات تو ان کو کرکٹ کی علیف بے کا نہیں پتا یہ اپنے آنسٹ بھی بات بنتے ہیں میں نے ہمیشہ ایک بات کہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کرکٹر ہوں کہ آپ اچھی مینجمنٹ کریں آپ اچھی مینجمنٹ کریں گے اگر آپ ایک آنسٹ اور سنسیر آدمی ہوں گے اور آپ صحیح جگہ پہ صحیح آدمی پر رکھیں گے محسن بھائی میں انفورچنٹلی ہمارا آپ سے رابطہ آخر میں ہوا ہے آپ کا نکتہ آگیا ہے we'll do another program on this کہ آپ پاکستانی کرکٹ اس کے بعد کتھر جائے گی میرے پاس آخری ایک منٹ بچا کر اجازت دے تو میں ذرا ریاکشن لے لوں گورنمنٹ بھی یہاں بیٹھی ہے یہ کرکٹرز یہ پولیٹیشن نہیں ہے let's make one thing very clear یہ پولیٹیشن نہیں ہے ملکہ سٹارز تھے جنہوں نے شاید ایک پروفیشن کو اپنی ساری زندگی دیا اور they understand the professions آپ سیاست سمجھتے ہیں وہ کرکٹ سمجھتے ہیں اب جواب دے نا ذرا ان کو دیکھیں سیٹی صاحب جب ہم نے پوائنٹ نہیں کیا تھا پیپس پارٹی کے نومینیٹ میں اسی پہ آ رہا ہوں اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کو قابل قبول تھے آپ لوگوں کے ہیرو تھے وہ یہ تمام آئی مین کے آپ کے جنرلسٹ کے اگر انہیں پوائنٹ کر دیا گیا میرے آپ سے میری محسن صاحب سے وہ بھی ایک پوسٹ کے میدوار تھے شاید ان کا دل دکھا ہے اس وجہ سے ہمیں اس سے اوور اینڈ او باب سوچنا چاہیے خوصلہ پیدا کرنا چاہیے اور ساتھ کارکردگی کو بنیاد بنائیں ہاں اگر وہ سیٹی صاحب پرفارم نہ کریں تو جس طرح کی اس سے بھی صاحب اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ خاجہ کو بناسب نہیں ہو جی محمود رشید صاحب میں آرز کروں گا اور سر یہ جو جو الفاظ استعمال کی محسن صاحب نے یہ ان کے سینٹیمنٹ سے لیکس بھی ویری آنس کھا اور آئینی جو ہے نا آداروں کا اعترام نہیں ہے من پسند فیصلوں کے لیے من پسند لوگوں کو لگا دیا گیا ہے میں نجم سیٹھی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ پینتیس پنکچروں والا جو کوڈ ہے اس پر لب کشائی کریں اس کو ڈی کوڈ کریں ورنہ یہ